بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراوی میں اصل قرآن سننا ہے اسی لیے اب ہمارے درمیان بیماری آئی ہے بعض علاقوں میں کہ بھئی دس دن کی تراوی تین دن کی تراوی شبینہ ایک دن کی تراوی اور اس کے بعد مئینے بھر کی پورست بھئی تراوی آپ کو پڑھنا قرآن الگ ہے تراوی الگ ہے تراوی کا اصل مقصود کیا ہے لمبا قیام لمبا قیام اسی لیے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے لمبی لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو ہے لمبی لمبی آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے اور قرآن مکمل اگر ہو جائے تو پھر بھاگ جانا یہ مناسب نہیں ہے ہمارے دیکھیں جیسے بہت سارے لوگ اگر امام صاحب نے حافظ صاحب نے ستائیسویں رات کو ختم نہیں کیا ستائیسویں کو ختم نہیں کیا کیا کچھ مسئلہ ہے کیا ہوا سکتا اس کو ختم نہیں کیا تم نے فلانے رات کو ختم نہیں کیا کیوں اس کے بعد آپ کو کہیں کچھ کام ہے بھئی تراوی جو ہے مکمل رمضان کے لئے من ساما رمضان من قاما رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رمضان میں قیام کرے یہ نہیں کہا کہ جو تراوی میں قرآن سنیں یا مکمل قرآن سنیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے تراوی جو ہے قیام اللیل تحجد جو سب ایک ہی نام ہے بس ایک ہی چیز ہے کیا ہے اصل میں اس میں کہ آپ کو تراوی پڑھنا ہے تحجد پڑھنا ہے قیام اللیل کرنا ہے اس میں قرآن مکمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے اور نہ ہی قرآن مکمل کرنا ضروری ہے اور اگر قرآن مکمل ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ اگر بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں پھر آگے تراوی میں آپ نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ نے گویا کہ اپنے دماغ میں ایک غلط عقیدہ بٹھا رکھا ہے قرآن مکمل ہو جائے تو مسجد چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ اس لئے دیکھیں اکثر لوگ مساجد کیا ہے بہت ساری مساجد میں اس کا اعتمام ہوتا ہے شبینہ ہوتا ہے بھائی جو ڈاکٹر لوگ ہیں یہ ہے پروفیشن میں ہیں انہوں نے تراوی نہیں پڑی ہے تو چلو ایک رات کے لئے ان کے لئے مکمل کر دیں گے دس دن میں مکمل کر دیں گے تین دن میں مکمل کر دیں گے سات دن میں مکمل کر دیں گے پورا ایک کورس گویا کیوں ہو رہا ہے یہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ہم قیام اللہل کریں لمبا لمبا قیام ہو اللہ کے لئے عبادتیں ہو لمبے سجود ہو اور ہم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے عبادت کر سکیں یہ تیسری بات